محمد اکرم عابد سبا نیوز ڈیجیٹل اسلامباز سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین میں آج آپ کو انتہائی اہم خبر کی اگائی دے رہا ہوں اس خبر کے نتیجے میں سیاسی حلقوں نہیں تو پارلیمانی حلقوں میں کسی حد تک بہنچال آ گیا ہے اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو باز اپوزیشن جماعتوں نے رابطہ کر کے اس خبر کی تصدیق بھی چاہیے خبر یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں جو نامزد کیے گئے ہیں یوسیف رزا گلانی اسے اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے یوسیف رزا گلانی کو بے حیثیت قائدی اختلاف سینٹ میں سینٹ کی ہی بڑی جماعتوں نے اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس بات کا اعلان باقاعدہ ایک بیان میں بھی کیا گیا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی جو پی ڈی ایم کے سیکٹری جنرل ہے اور پی ڈی ایم کے نائب صدر سینٹر مولانا عبدالغفور حیدری کے درمیان انتہائی اہم ملاقات ہوئی اور اس میں اپوزیشن اتحاد میں دراد ڈالنے کی کوشش کرنے والی سلکتی اطلاعات پر بات چیت کی گئی اور سارا مرد الزام اس ملاقات میں ذرائع کے مطابق پاکستان پیپس پارٹی کو ٹھرائے گیا ہے پی ڈی ایم کے دونوں رہنماؤں نے ہمیں ذرائع کے مطابق تی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پیپس پارٹی پر واضح کیا گیا ہے کہ بلاول بٹو زرداری سمیت سربراہوں کی موجودتی میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا اور پیپس پارٹی نے اس سے اتفاق کیا تھا یوسیف الرزاگلانی کو پیپس پارٹی نے قائدیز بے اختلاف بنوانے میں کامیاب رہی لیکن اتحاد میں اختلافات پیدا ہو گئیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان قریب بھی رابطے ہیں دونوں رہنماؤں کے درمیان شاید خاکانہ باسی اور سینٹر مولانا عبدالغفور حیدری کے درمیان اس ملاقات میں تیہ کیا گیا کہ ایک تو اس بات کا تعیون ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کے فیصلوں سے کس نے وعدہ خلافی کی ہے اس پر انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ فوری طور پر سربراہی جلاز بلائے جائے لیکن جو علامیہ جاری گیا ہے اس ملاقات کا اس میں اہم سلقتی خبر یہ ہے کہ دونوں رہنماؤں نے یوسف رساگلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے دونوں رہنماؤں نے اپنے اس علامیہ میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حامی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی جو باپ کے نام سے معروف ہے دونوں رہنماؤں نے اس علامیہ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کی اس اسٹیبلشمنٹ کی حامی جماعت کے ساتھ رابطے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں دیگر اپوزیشن جماعتوں کی اس اتحاد کو بچانے کے لیے حد تل امکان کو شک کرنی چاہیے کیونکہ پی ٹی ام اپی تک کوئی بھی اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے اس اسٹیبلشمنٹ میں سربراہ اجلاس کب ہوتا ہے کون طلب کرتا ہے کس طرح طلب کرتا ہے کہاں ہوں گا اس بارے میں نہیں بتایا گیا علامیہ میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ آئندہ کے حکمت عملی اپوزیشن جماعتیں یہ جو پیپس پارٹی سے الگ ہوں گی یعنی کہ پاکستان پیپس پارٹی کو پارلیمنٹ میں تنہا کرنے کا اندیا دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کو متحد کر کے نئے اپوزیشن لیڈر لائے جائے گا اگر عوامی نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی پختونخہ ملی عوامی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں مسلم لیگ نون اور جیو آئی کا ساتھ دے دیتی ہیں تو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں تحریک عدم اعتماد کا نشانہ بن سکتی ہے میں پھر ایک بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن کی آٹھ جماعتیں متحد ہو گئیں تو یوسف رزاگلانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے ذابطہ کار میں یہ ہے کہ ان کو اکثریت ظاہر کرنے کے لیے ایک دخواست دینی پڑے گی جس میں یوسف رزاگلانی سے زیادہ سے زیادہ ارکان کے دستخد ہوں گے اور اس طرح اپوزیشن سے شاید پیپرس پارٹی نکل جائے اور شاید پیپرس پارٹی تنہا رہ جائے ایوان میں شکریہ موسیقی